اسلام علیکم جی خان صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا آج القادر ٹرس کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت تھی ہمیں بتایا گیا کہ سیکیورٹی خدشات کی ویسے سماعت ملتبی کی جا رہی ہے یہ کیسے سیکیورٹی کے خدشات ہیں جہاں پر اڈیالہ جیل کے باہر گھڑیاں آ جا رہی ہیں موٹسائیکل آ جا رہے ہیں ریڈی والے آ رہے ہیں اور پیدل لوگ بھی چل رہے ہیں لیکن سیکیورٹی کا بہانہ بنا کے سماعت ملتبی کی گئی جیسا آپ اندر نہیں جا سکتے بکلا نہیں جا سکتے ان کی فیملی نہیں جا سکتی وہاں پر باقی عملہ موجود ہے وہ عملہ جس کی کسٹڈی میں ہے اور وہ کس کے اندر ہے کس کی حکومت ہے وہ لوگ جو ہمارے مخالف ہیں جو عمران خان کے مخالف ہیں مخالفین کی کسٹڈی میں عمران خان صاحب ہیں تو ان کی جان کے حوالے سے ہمیشہ ہم خدشات زیر کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں ان سے کوئی اچھے کی امید نہیں ہے ان کے ہاتھوں میں خان صاحب کی کبھی بھی جان جو ہے وہ محفوظ نہیں ہو سکتے رانہ سانا اللہ اور دیکھر ان کے رانمہ ہمیشہ دھمکیاں بھی کھلے عام دیتے رہتے ہیں تو لہٰذا ہمیں بتایا جائے جنون وجہ بتائی جائے یہ کیوں بہانے ڈرامے بنایا جا رہے ہیں اور آج سائفر کیس کی اور اس کے علاوہ توشہ خانہ کیس ایک نیا جو چلایا گیا اس میں نوٹسز بھیجے گئے تھے خان صاحب اور بوشر بی بی صاحب کو تو ان دونوں کیسز کی سماد تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بغیر جواز کے ملتبی کر دی گئی سماد ملتبی ہو گئی ہے کیس آج نہیں لگ رہے عدد کیس لگا ہوا تھا جہاں وہاں پر پیش ہوئے عدد کیس کے اندر رزوان آباسی ڈنمارک کے لگیا ہے رزوان آباسی جو خاور مانکہ کا وکیل ہے وہ بھاگ گیا ہے تو جب عدالت میں کہا کہ وہ بھاگ گے تو بڑا برا لگا ان کو تو وہ بھاگ گیا ہے ہماری طرف سے دلائل مکمل ہو گیا ہے عدالت نے کہا ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے اگر وہ ہونا چاہتے ہیں تو ایک دو دن میں بتا دیں اور ویڈیو لنک کے ذریعے ویڈیو لنک کے ذریعے انہیں کیا مسئلہ ہے وہ ہوں یہ صرف اور صرف ایک سازش رچائی کی ہے یہ صرف اور صرف ایک پلان بنایا گیا ہے جس پلان کا مطلب یہ ہے کہ کیسز میں ڈیلے کیا جائے کیسز کو ملتبی کیا جائے کیسز کو لٹکایا جائے اگر بی بی سہبہ آج فیصلہ ہو جاتا تو بی بی سہبہ کی حد تک آج رہائی ہو سکتی تھی لیکن پہلے بھاگے پھر عدالت کی اوپرد میں اعتماد کیا انہوں نے پھر کل بہانہ بنایا کہ میں باہر جا رہا ہوں حالکہ کل بھی مکمل کر سکتے تھے آج وہ ڈن مار گئے یہ صورتحات چل رہی ہے یہ کیسز کے اندر تین ایسے کیسز جن میں آج میں نے دلائل دیئے یہ تین کون سے کیسز تھے پچیس مئی دو ہزار بائیس کو خان صاحب نے پرامن وہ اتجاج ہوا تھا لانگ مالش ہوا تھا جو ہر پاکستانی کا حق ہے آئین پاکستان دیتا ہے کہ آپ پرامن اتجاج کر سکتے ہیں اس کے اوپر اٹھارہ سے انیس ایف ای آز خان صاحب کی اوپر درج کر دی گئی تھی ان میں آج میں نے بریت کی درخواست جو ہے وہ جو دی ہوئی تھی اس کے اوپر دلائل دیئے ہیں اور کہا ہے کہ خان صاحب کو اور اس کے ساتھ دیگر این اماؤں تھے ان تمام کو بریت کیا جائے جس میں مراد صحیح صاحب بھی ہیں جس میں شبلی فراہ صاحب بھی ہیں جس میں شہریار افریدی صاحب بھی ہیں جس میں جو ہے وہ درطاج گل صاحبہ ہیں مختلف این اماؤں کی طرف سے میں نے آج دلائل دیئے تو آج ان میں فیصلہ محفوظ ہوئے امید ہے کہ وہ کیونکہ باقی بری ہو چکے ہیں مختلف کیسز اسی نوعیت کے خان صاحب کے اوپر اور یہ سیم ایف آئیاز مختلف ججز نے بری کیے ہیں تو امید ہے کہ آج جو فیصلہ آئے گا اس میں بریت ہوگی لیکن میں آپ کو واضح کرنا چاہوں کہ خان صاحب کو مسلسل انصاف سے محروم کیا جا رہا ہے خان صاحب ان کی فیملی تمام پارٹی کے رنماؤ ہر ایک کو انصاف سے محروم کیا جا رہا ہے کوئی ملٹری کا سٹیڈی میں کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے بیل ملتی ہے نئے میں اٹھا لیے جاتا ہے ایک بندہ پاکستان میں مختلف تھانوں میں اس کے اوپر مقدمات درج ہیں ایک بندہ ایک ٹائم کی اوپر ایک جگہ پہ ہو سکتا ہے میں فارک زیمبر ابھی اسلامباد ہوں تو میں اس ٹائم کی اوپر سرگودہ تو نہیں ہونے تھا ہوں نا ایسے مقدمات بنائے گی بہن شکریہ